ربی مرشدی یا ربی اب غور کیجئے اس وقت ہم اللہ کی رحمت میں ہیں رب تعالیٰ کے لطف و کرم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بادے کے مطابق یاد فرما رہا ہے دیکھو میرے بندے ہیں بھئی وہ رحیم و کریم اللہ ہماری طرح بادہ خلاف تو نہیں ہے وہ تو رحیم و کریم اللہ ہے مہربان اللہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج تو ہمیں پیار سے یاد کرے کر ہمیں سزا دے دے نہیں وہ جسے آج پیار سے یاد کرتا کل اس پیار رحمت نادیل کرنا ہے اس پر برکتیں نادیل کرتا ہے اور پھر نمی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کرنی دھمنا اشارت فرما ہے یہ سننے والا جس کا عمل اسے پیشے کر دینا اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا جس کا عمل اسے پیشے کر دے اس کا نصب آگے نہیں لے میں فنان خاندان کا ہوں میں فنان کا بیٹا ہوں فنان کا بیٹا ہوں کہ دنی راہ فنان ابن فنان چیزیں اس رستے میں فنان فنان کا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے کن لکم من آدم و آدم من طراب سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کی اللہ نے بٹی سے پیدا کیا ہم خاک سے ہیں آجزی ہمارا شعار ہے اجزو انکشاری ہم نے زیبہ دیتی ہے جب آجز بن جائیں گے اجزو انکشاری کرنے والے بن جائیں گے اللہ کی رحمت نادل ہو جائے گی تو آجزی علم حاصل کرتے ہیں مسجد میں لیہ کرنے دین کی کوئی بات سیکھوں گا یا کسی کو سکھا دوں گا کوئی بات سیکھوں گا سکھا دوں گا مسجد میں آئے مسجد میں ایک آدم داخل ہو رہا تھا آپ کا بھائی وہ داخل ہوتے ہی وہ دائیں قدم کی بڑائے بایاں قدم رکھنے لگا آپ نے سے کہہ دیا بھائی دائیں قدم رکھنے لگا یہ بھی تو علم کی بات ہے آپ نے سے سکھا دی ہے لیہ چھتے والا مطف و کرم فرمائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے کو سادہ فرمائے گا حضرت سبحان بن عصاب مرادی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں حاضر ہوا آپ سرخ چادر تھی اس پر ایسے سہارہ لے کے بیٹھے تھے چادر کوئی کٹھا کر کے ذرا موٹی تھی ہو گئی جن تکیہ پر سہارہ لیتے آپ نے اس چادر پر سہارہ لیا تو میں نے رضی یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آوں مجھے کوئی دین کی بات بتا دیجئے علم بتا دیجئے اللہ اس کے رسول اللہ کو بات بتا دیجئے میں کوئی چیز سیکھنے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا مرحبا بے طالبِ علم طالبِ علم کے لیے مرحبا خوشان دیکھ میں تمہیں مرحبا کہتا ہوں خوشان دیکھ کہتا ہوں جی آیا نو آؤ تم آئے ہو میں تمہیں ویلکم کہتا ہوں آؤ تو صحیح اللہ کے نبی صلی اللہ علم اسے خوشان دیکھ رہے ہیں پھر اشارت فرمایا طالبِ علم اسے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں جب وہ چلتا ہے گھر سے عرم حاصل کرنے کے لیے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں بَتُزِلَّهُ بِعَجْلِ حَتِهَا اور اپنے پروسی اس پر سایا بھی کر دیتے ہیں چاروں طرف سے گھیرے بھی ہیں اور اس پر سایا بھی کیے ہوئے ہیں سُمَّ يَرْكَبُوا بَادُهُمْ بَادَن پھر ایک دوسرے کے اوپر چر جاتے ہیں اتنے فرشتے ہوتے ہیں حتیٰ يَبْلُغُ السَّمَاءَ الدُنْيَا مِن محبتِهِمْ لِمَا يَقْلُمْ کہ جو وہ پڑھ کر اس کی محبت میں وہ اتنے ہوتے ہیں کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے آیا کوئی سمجھے اکیلہ آرہا ہے نہیں اکیلہ نہیں آرہا فرشتوں نے چاروں طرف سے گیرہ بھی ہوئے فرشتے اوپر چھائے بھی ہوئے کہاں تک چھائیں آسمان دنیا تک چھائیں گے یہ ہمارا دین علم کی فضیلت نیتا ہے آئیے گھر سے نکلتے ہیں نیت کر لیتے ہیں کہ علم دین دین کی کوئی بات سیکھیں گے علم کی کوئی بات سیکھیں گے ہاں علم کی بات سیکھنے والا بحروم نہیں رہتا رب کا لک فکر اس کے سامنے حال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین و ایمان کی سلام کے لیے کرتا ہے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ لہو آپ کی حدیثیں پر اسے بھی سنیے اور دلوں پہ لکھئے آپ فرماتے میں نے سنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احشاب فرماتے من صالح کا طریقا یلتا نصفی علمن سخل اللہ لہو طریقا الالجللہ جو کسی رستے پہ چلا علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت جانے کا رستہ آسان کر دیتا اور جس کے لیے اللہ آسانی پیدا کر دیتا اس کے لیے مشکل کوئی پیدا نہیں کر سکتا رب کہتا ہے میں نے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیا ایک شیطان کے ہزاروں شیطان آ جائے اس کا رستہ نہیں روک سکتے جس کا رستہ اللہ تعالیٰ آسان کیا کرتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی لاحویں کشادہ کر دیا کرتا ہے پرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں پروں کا سائبان تان دیتے ہیں جیسے کوئی دور سے دوب میں آرہا ہو اس نے چھتریلی ہوئی ہو ہمیں دور سے نبر آجاتا ہے یہ کوئی چھتریلی آرہا ہے اسی طرح برا تصویح اللہ کا بندہ جب حلول وصول علم کے لیے آتا ہے اس کے لیے یہ چھتریلی نہیں ہوتی فرشتوں کے پروں کی چھتریلی امک کرتی فرشتے پروں سے اس پر سائبان کیا ہوئے جا رہے ہیں یہ خوش ہو کر جو وہ علم حاصل کرنے کے لیے رہا ہے تیر شات مبید وَإِنَّ الْعَالِمَا لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْبِ عالم کے لیے استغفار کرتا ہے اس کے گناہوں کی معافی مانتا ہے مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَمَنْ فِي الْلَرْبِ جو اللہ کی مخلوق زمین میں ہے جو مخلوق آسمان ہوگی ہے زمین کے فرشتے زمین کی چھوٹی بڑی مخلوق اور آسمان کے فرشتے عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں جس کا سینہ اللہ نے علم سے مالا مال کر دیا اس کے لیے استغفار کرتی ہے اگر تو غلقی ہو جائے ہم تو استغفار بعد میں کریں گے رب کے فرشتے پہلے کرتے ہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے یہ دنیا کی مخلوق کرتے ہیں یا اللہ اسے معاف کر دے یا اللہ اسے معاف کر دے یا اللہ سے معاف کر دے ہمارے اصلاف کتنے قسمتوں والے ہیں کتنے برکتوں والے ہیں کس کس کا نام لیا جائے جتنی غنی امت ہے علماء کے وجود کے ساتھ اتنی کوئی امت غنی نہیں ہے جتنے عالم اللہ نے اس عمت میں پیدا کیے ہیں کائنات میں کسی اور کتنے نصیب کہاں پہلے میں چلے جائے آپ کو صدیق بھی عالم ندرائیں گے خاروق بھی عالم ندرائیں گے عشمال بھی عالم ندرائیں گے علیہ مرتضا بھی عالم ندرائیں گے حسن حسین عالم ندرائیں گے ابو غریرہ عالم ندرائیں گے ماز ابن جبل ندرائیں گے یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام ہے جو علم کے سمندر تھے ان کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا وہ علم کے دریاں بہا دیا کر دیا اس کے بعد سیدن حسن بصری کا دور آتا ہے محمد بن شیرین کا دور آتا ہے امام عاظم ابو حلیب آتا دور آتا ہے یہ وہ دور ہے جنہیں علم کے دریاں بہا دیئے ہیں اگر ایسے لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے اور کسی نے کیا استفار کرنا ہے آسمان و زمین کی مقلی کی استفار کر دی ہے یا اللہ کرا دین بھی لارتی انسان ہے کوئی غلطی ہو گیا تو ماف کر دے وہ ماف کر دے اگر اللہ نے ماف نہیں کرنا تو فرشتوں کو لگایا ہے کیوں ہے ماف کرنے کے لئے ہی طرح ابنے لگایا ہے آئیے اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں بھی علماء کی سناری لڑی میں کر دے جو ایسے لوگتی کہیں کرتا ہے اس کے لئے فرشتے بھی استفار کیا کرتی ہیں پھر اشاد فرمایا یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی اس کے لئے استفار کرتی ہیں ایمان والے تو علم حاصل کرتے ہو صحیح تیرے چرچے ہو جائیں گے دنیا میں بھی آخر میں بھی مچھلیاں بھی چرچے ہو جائیں گے جب پتہ نہیں کس کا تستفار کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ مچھلیاں سے بتا دیتا ہے یہ میرے دین کالب ہے اس کا سینائیم سے مالا مال ہے تو اس کے لئے مچھلیاں بھی استفار کرتی ہیں پھر اشاد فرمایا حتر ہیتان و فلما پانی میں مچھلیاں اس کے لئے استفار کرتی ہیں وفضل العالمِ علی اللہ علیہ دیک فضل کمرِ علیہ سائرِ کواکر فرمایا عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت چودھنی رات پر باقی تعالیٰ پر نہ کرتی ہے جتنا چاند چمکتا چودھنی رات پر باقیوں کی روشنی ماند ہو گئی ہے اسی طریقے سے عالم ہے اس کا نور بکھر جاتا ہے پھر جاتا ہے بات جو سب سے افصل والا ہدایہ کرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحادی گرانی ہے پھر ساتھ میں عمالعلماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں علماء کیا ہیں انبیاء کے وارث ہیں وارث وہ ہوتا ہے جو خونی مشتبالہ کسی کا باپ دولت چھوڑ گیا ہے کوئی دولت میں حصے دار نہیں اس کی عباد حصے دار ہے کوئی تیسرے ملنے سے آجائے کہے جناب میں اس کے لئے کون ہوتے ہیں یہ تو ہماری بات کی جائلان ہے علماء علم بالے علم حاصل کرنے والے اپنی قسمت میں ناز کر کہ تجھے نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا اننالعلماء برست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں نبی ظاہری دولت نہیں چھوڑتے نبی چھوڑتے تو یہ علم کی دولت چھوڑتے ہیں جس نے بھی یہ دولت پالی گویا محمد مصطفیٰ کا وارث بن جاتا ہے تو اللہ رب اللیجت ہم سب کو احشق علماء ربانیے سے محبت کی توفیق اتا فرمائے ارشاد فرمایا انبیاء یہ دینار اور دیرہن کے وارث نہیں بناتے یہ علم کے وارث بناتے ہیں ومن آقضہو آخر نبی حجن بافرن جس نے علم آصل کیا اس نے بہت بڑا نصیبہ حاصل کرنی جائے تھی ہمارے علماء ہمارے اشلاف جہاں جہاں سے گزر گیاتے تھے رب طالع رحمت ان کے شامل حال ہیں کیوں رحمت شامل حال ہیں اس لیے وہ نبیوں کے وارث ہیں انبیاء کرام کے وارث ہیں سیدنا امام احمد انہمبر رحمت اللہ تعالی جہاں جہاں سے گزر جاتے تھے رب طالع کے رحمت شامل حال ایک آدمی وہ انتقال کر گیا فوت ہو گیا اب اس کو دفن کر دیا عرصہ دراز گزر گیا عرصہ دراز کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا بڑے اچھا لباس پہنا ہوا ہے بڑے عالی لباس پہنا ہوا ہے کہہ اللہ کے بندی عالی لباس پہنا دیا کہہاں گا حضرت کرز بن ببرا رحمت اللہ تعالی آلن ہے حضرت کرز بن ببرا ان کو ہمارے قبرستان میں دفن کر دیا اللہ نے ان کے عزاز میں جتنے قبرستان والے کے سب کو نیا لباس پہنا دیا تو نیا لباس اسے ہی ملے گا جو جنتی ہوگا جو جنتی نہیں اسے نباس سے کیا فائدہ تو گویا اللہ والا اللہ کا جو آلن ہے آلن ربانی ہے جو قبرستان میں بعد میں جاتا ہے نے بندی دیا کرتا اور ایک عورت اس کو انتقال ہو گیا بعد میں کسی نے دیکھا عرصہ دراز کے بعد دیکھا وہ بڑی خوشحال ہے بڑی رحمتوں میں ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کیونکہ رحمت میں خوش کیوں ہو کہہ لگی تم نے مجھے حضرت امام احمد بن حنبل والے قبرستان میں دفن کر دیا ہر رات یا جمعہ کی رات اس نے دو نفذ بولے اب سننے والے کو بھول گیا کیا کہا ہر رات یا جمعہ کی رات اللہ کی جمعہ احمد انعزیل ہوتی ہے جتنے جبرستان والے ہیں سارے اس سے معلومہ ہنائے کر دی یہ ہیں انبیاء اکرام کے بارس یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارس ہیں اللہ رب اللہ عزت ان بارسان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو با فرشہ اطاف فرمائے اور ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے گئے ایک اور حدیث پاک سنوئے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایسی آدمی ہیں کہ بندے کے لیے ان کا عجر جاری ہوتا ہے ان کی جبکہ وہ موت کے بعد قبر میں ہوتا ہے قبر میں ہوتے ہی اسے عجر ملتا ہے سواب ملتا رہتا ہے مسلسل عجر ملتا ہے اس کے درجات برند ہوتے رہتے ہیں کون کون سی ہے من علمائل من جس نے کسی کو علم سکھایا علم سکھایا اب وہ کیا ہے اس کا قبر میں درجہ ملند ہوگا ایک استاد ہے اس نے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا اب بچے نے قرآن پاک پڑا ایک دن پڑا دو سری دن پڑا پھر جب بھی نہ پڑے گا تو استاد کو بھی ساتھ سا سواب ملتا رہے گا کہ اس نے اس کو پڑایا ہے تو من علمائل من جس نے علم سکھایا اس کو بھی درجات بلند ہو رہتے ہیں کسی نے کسی کو درس دیا بلندرود پاک پڑا اس نے درود پاک پڑھنے شروع کر دیا اب وہ درود پاک پڑتا ہے جب جب وہ درود پاک پڑتا رہے گا اسے تو سواب ملے گئی درود پاک کی تعلیم دینے والے تو بھی سواب ملتا رہتا ہے جو کہتا ہے تصویحات پڑو سبحان اللہ بن حمدللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر اتنا سن کر کچھ پڑتا ہے اسے خیال آجاتا ہے میں نے فلان عالم سے یہ سنا تھا وہ پڑتا ہے تو عالم کہہ قبر میں چلا گیا ہے پڑھنے والا جیسے پڑتا جاتا ربطل اس کا قبر میں درجہ بلند فرماتا جاتا ہے تو یہ اللہ کی نائیت ربطلہ کا کرم ہے من اللہ نائی من جس نے کسی کو علم شکھا دیا قبر میں جاتے اس کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اوکرہ دہرن یا اس نے نہر کی کھدوا کر اس کی متی باہر نکال دی اب نہر میں پانی جائے گا اس نے کھدوا ہی تھی اس سے کیا ہوگا نہر میں پانی گیا آگے کھیت سے راب ہوئے کھیت سے راب ہونے کے ساتھ کیا ہوا کسی جان لوگ نے کھایا کسی انشان نے کھایا غلہ کھایا اب جو جو غلہ کھاتا جائے گا نہر کھدوا لے بانے کو اس کا عجب ملتا جائے گا اور پھر مانا او حافرہ میران کسی نے کھوہ کھدوا دیا کہیں پانی کی کمی تھی کھوہ کھدوا دیا اب جب تک اس کوئے سے پانے نکلتا رہے گا اللہ رب اللہ عزت کی رحمت ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرماتا رہے گا اب غور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جنہوں نے کوئے کھدوائے حضرت عثمان غریبہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں کوئے کھدوائے ایمہ گرد کیوں نے کھدوائے ہیں آج مدینہ طیبہ میں جتنے پانی آ رہے ہیں انہیں کوئے نہیں پانی آ رہا ہے اس مانے غریبہ کو قیامت تک صوابہ ملتا رہے گا تو جس نے کہیں کھویا کھدوائے دیا اسے بھی اللہ عجر و صوابہ تعالیٰ تک